اسلام علیکم میں اس وقت درستان جہور بلاق سطرہ میں ایک فلیٹوں کا پروڈیکٹ ہے اکرا کمپلیکس کے نام سے تو اس کے تین فیز ہیں اور اس میں سے ایک کمرشل فیز ہے اور ایک جو فیز ہے وہ ریجیڈنشل ہے فرنٹ پہ اور پھر ایک اور پیچھے ہے اس کے وہ بھی ریجیڈنشل ہے ان جو لوگ یہاں رہتے ہیں اس وقت میں اپنے ایک دوست کے پلیٹیں موڑی ہیں اور وہاں سے یہ بھی یہ بنایاں یہ کبھی طویل پروڈیکٹ ہے اور اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مختلف مسائل کا بشکار ہے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس پروڈیکٹ میں بھی تو پینے کا میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے وہ قریب میں میٹھا پانی بیشتے ہیں لوگ پیٹر ہوا وہاں سے تین منگوانے پڑتے ہیں میٹھا پانی کے یہاں میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس منصوبے میں جو پانی ہے وہ اوپر کے ٹینک سے پلیٹوں میں نہیں دیا جاتا بلکہ انہوں نے پائپوں کا سسٹم ایک کیا ہوا ہے آپ کو ایک نظر بھی آ رہا ہوگا یہ پائپ ہے دیکھیں فرشت کو پڑا ہوا ہے یہ آج یہاں آج اس سائے کے پانی نہیں دیا جا رہا دوسری سائے کے پانی دیا جا رہا ہے اس آہد آپ کو دون یقوی پڑا ہوا ہے اپنی پائپوں سے پانی دیتے ہیں جس سے پانی جگہ دے گرتا ہے پیٹوں میں زنگ آ رہا ہے زنگ کھا رہے ہیں اور مختلی پروگلوں میں یہ تریٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں میٹھے پانی کی لڑکہ لے کر آتا ہے اور میٹھے پانی کے کین یہاں پر پروک کھی جاتے ہیں ایک میٹھے پانی کے کین میں تقریباً تیرہ لٹر کانی ہوتا ہے دو کین میٹھے پانی کے منگوائے جائیں تو وہ پچاس ہوتے کیا رہے ہیں یہ سارے مسئلے حسائل ہیں پھر یہ کہ آج کل یہاں کے فلیٹ کے لائٹیں بہت جا رہی ہیں اور بہت زیادہ لائٹیں جائیں اس کا ایشو یہ ہے کہ جو فلیٹ پیچھے والے ریزیڈنشل فلیٹ ہیں ان کے جو یونین کے لوگ ہیں انہوں نے بلوں کی پیمنٹ نہیں کیا لیکن ہماری سائٹ کے یعنی اس سائٹ کے کمرشل سائٹ کے پیمنٹ سب کلیر ہے میں نے خوش جا کے دیکھیں یہاں کمرشل سائٹ کی پیمنٹ بلکل کلیر ہے اور یہاں کوئی ڈیوز باقی نہیں ہے ہماری یونین کا کوئی پارڈ نہیں ہے لیکن جو پیچھے یونین والے ہیں انہوں نے لاکھوں روپے کی بل کے ایسی کے دبائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہاں لوڈ شیڈنگ زیادہ کی جاتی ہے تین کن گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور پلیٹوں کی لائٹ گئی بھی ہے تو آپ یہاں کے لوگوں کی پریشانی کا اندازہ کر سکتے ہیں یہ سارے مسائل اس لئے شیئر کی ہیں کہ لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں وہ پریشان ہیں تو جو بطالعہ کا ادارے ہیں وہ اس پر تبجھو دیں اور یہ جو کے الیکٹرک والوں نے کمرشل کمرشل گلاف میں جو یہ لوڈ شیڈنگ سنکی ہوئی ہے وہ ختم کی جائے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی دیوز نہیں ہے کسی چیز پہ سب اپنے بل دیتے ہیں اور ہیومین والے پانی کی موٹروں کے بل دے چکے ہیں جب ان پہ دیوز نہیں ہے تو یہاں کی لائٹ کیوں بن کی جاتی ہے یہ پیچھے ریڈوڈنشل ایریا ہے وہ انڈ ڈیوز نہیں دی ہے لائٹ وہاں کی بن کی جائے تو اس کے صدا یہاں کیوں بھی جاری ہے لوگوں کو لوگ یہاں کے پریشان ہیں